کل جب ہماری ایوپ کی تقریب جل میں ایتی اور آپ سفارتی تعلقات نباہ رہے تھے بلاول پردوزداری اور پرویزر شرف ساتھ کے ساتھ تاثر یہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب قیادت کی بات کو نہیں سنتے کیا کومنٹر ہیں قیادت کی کیا بات ہے جو میں نہیں سنتا ہوں کون سی مطلب میں میں نے خلاف وردی کی ہیں اس پر روشنی ڈالے سفارتی تعلقات میں جواب علیہ دا دیتا ہوں آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا ہوں یا آپ الانتراشی کر رہے ہیں وہ کدھر گئے سوکاز نہیں اسمبلی میں تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اسمبلی میں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ مسئلہ اسمبلی میں پیدا ہوا ہیں یہ جو اجنبی لوگ میں نے بن کے بیٹے ہیں شہباز حریف صاحب جو ہیں علف کے لیے اب اس نے شیروانی بھی اپنے ناب کی سلوائی ہوگی اور پین کے پھر حلف بھی اٹھائے گا اسمبلی جو ہیں وہ موجودہ وقت میں اس دن سپیکر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا تکتور ترین ایوان ہے اس تکتور ترین ایوان کی آپ حالت اظار دیکھ لیں میں اس کا ممبر ہوں کل نہیں پرسو پینڈی کی پولیس دین دہاڑے گھنڈوں کی طرح سڑک پہ میری گاڑی کا راستہ روک کے کڑی ہو گئی بندو کے اتار لائی اب کیا جرم ہے میرا سڑک پہ نہیں جا سکتا ہوں یعنی کہ آپ سوچیں نا اور پھر جب میں نکلنے لگا تو گاڑی کو ٹکر بھی مار دی حضرات جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کے آگے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا ہے پاکستانیوں نے سب نے اگر نو مئی کے بعد ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں نکال کے کڑے ہو جاتے تو یہ خوف کی فیضہ کبھی پیلتی ہی نہیں پوری قوم کو بیمار کر دی ہیں اس خوف نے پوری قوم کو انہوں نے جو ہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے ہمارا فرض ہے آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بیانات سے اپنے اقتباسات سے کوٹیشن سے اشعار سے قوم کی سیکلاجیکل طرح بھی کریں یقین کریں ان کو سالوں لگیں گے اس خوف کی فیضہ سے نکلنے میں آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی مدارش یہ ہے کہ جو سپیکر تھے سابقہ اس سے میرے زمانے بھر کا ایک لمبا عرص دراز سے میرے تعلق رہا ہے وقالت کے حوالے سی بھی رہا ہے ان کے ساتھ سلام کلام کیا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہر وقت لڑتے ہو جب میں کسی سے سلام کلام کرتا ہوں پھر اس پہ بھی آپ کو اتراز ہو گیا جب اس سے سلام کلام کیا تو ساتھ میں بلاول پٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہی ایمہ پہ میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں معذرت مانگ لوں گا مہربانی کرو نا یا مجھے سنے نا جینے نہ دو میں عرض کرتا ہوں نا و آپ نے وہ اتراز تارڑ کے وہ نارے سنے کل اسمبلی میں جو غلید زبان ناروں میں وہ استعمال کر رہا تھا اور پھر آکے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچوڑنچوڑ رہا تھا سنے نا جی وہ اس طرح اڑنچوڑنچوڑ رہا تھا اور ساتھ میں غلط نارے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لم ہو کی دیر تھی آتا تارڑ وڑ چکا تھا لیکن بس اللہ نے کرم کیا آئندہ یہ کر لے اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ اڑنچو نہیں ہوگا دھینچو ہوگا